نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ABC انڈیا میں امید بھو بیا دوستو آج ہم بات کریں گے کسٹرڈ ایپل کی کھیتی کے بارے میں یا پھر یوں کہیں کہ شوگر ایپل کی کھیتی کے بارے میں اور ہندی میں بولیں تو سیتا فل کی کھیتی کے بارے میں آپ کے یہاں پر اس فل کو کیا بولا جاتا ہے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں دوستو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا جمین کے پی ایچ اور ایریا کے تاپمان کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے کھیت کی تیاری کیسے کریں پھر ہم بات کریں گے سیتا فل کی اچھی قسموں کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے پودے لگانے کے طریقے کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے خاد اور سنچائی کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے بیماری اور سمدھان کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے ہارویسٹنگ کب اور کیسے کرنی چاہیے پھر ہم بات کریں گے کمائی اور کھرچے کے بارے میں اور انت میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ سافدھانیاں تو ویڈیو کی شروعات کریں اس سے پہلے آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں اول کے اوپر کلک کر لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے انسٹاگرام پر فولو کر لیں تو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمین کے پی ایچ اور ایڈیا کے تاپمان کے بارے میں جمین کا پی ایچ ساڑے چھے سے ساڑے ساتھ کے بیچ میں ہیں تو بہت اچھا ہے ویسے لگ بگ ہر پرکار کی جمین میں یہ ہو جاتا ہے چاہے بلوی مٹی ہو چاہے دومٹ مٹی ہو چاہے ریتلی مٹی ہو چاہے چکنی مٹی ہو چاہے پتھرلی مٹی ہو لگ بگ ہر پرکار کے ایڈیا میں اس کا پودا لگ جاتا ہے رہی بات تاپمان کی تو تاپمان اگر آپ کے یہاں پہ 45 ڈگری تک بھی چلا جائے اور 35 ڈگری سے نیچے بھی چلا جائے تو بھی کوئی دکت نہیں یعنی کہ بڑے ہوئے تاپمان کے اندر بھی یہ پودا سروائیو کر لیتا ہے کیونکہ یہ ایک پرکار کا جنگلی پودا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کھیت کی تیاری کیسے کریں کھیت کی تیاری کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ گہری جتائی کریں اور گہری جتائی کرنے کے بعد ایک بار کھیت کو لگ بگ چار پانچ دن تک دھوپ لگنے دیجئے اور اس کے بعد میں آپ کھڑے کھوڑ دیجئے کھڑے آپ کو کھوڑنے ہیں ڈیڈ ڈیڈ فٹ گہرے اور ڈیڈ ڈیڈ فٹ چوڑے اب بات کرتے ہیں سیتہ فل کی اچھی قسموں کے بارے میں آپ کو یہاں پر کچھ قسمیں دکھائی دے رہی ہوں گی ان میں سے جس بھی قسم کا پودا آپ کو ملے آپ اسے لگا لیجئے گا کیونکہ سیتہ فل کی آج کے وقت میں نرسریہ بہت کم ہیں تو بہت کم پودے اس کے مل پاتے ہیں اسی لیے پریاست کیجئے کہ جس بھی قسم کا پودا آپ کو جتنا نزدیک نرسریہ سے ملے تو آپ اس کو وہاں سے کھری دیے گا اور لگا لیجئے گا لگ بگ پنتالیس سے پچاس روپے کا پودا اس کا آپ کو مل جائے گا اب بات کرتے ہیں پودے لگانے کے طریقے اور سمیے کے بارے میں پودے لگانے کا طریقہ جو ہے بڑا ہی سمپل اور صدھارن سا ہے آپ کو لائن سے لائن کی دوری رکھنی ہے بارہ فٹ اور پودے سے پودے کی دوری رکھنی ہے آٹھ فٹ اس حساب سے آپ کو اپنے کھیت کے اندر پودے لگا دینے ہیں اب بات کرتے ہیں خاد اور سنچائی کے بارے میں خاد کا ایسا ہے کہ ایک سال کے اندر پودے کو تین کلو تک ڈھائی سے تین کلو کے بیچ میں برمی کمپوز ڈال دیجئے باقی کوئی زیادہ کھاڈ ڈالنے کے عشقتہ نہیں ہے اور کیمیکل فرٹیلائزر کا اس میں استعمال مت کیجئے کیونکہ اورگینک کے نام پر ہی یہ فل جو ہے وہ زیادہ بھک پاتا ہے اب رہی بات سنچائی کی تو ڈریپ ایرگیشن سے آپ کو اس کی سنچائی کرنی ہے ڈریپ کی ویوستہ جو ہے آپ کر دیجئے گا اب رہی بات بیماری اور سمدھان کی اس کے اندر ایک بیماری آتی ہے بیکٹیریال بائلٹ کی بیماری تو اس میں کیا ہے آپ سی او سی کی دو گرام پرتی لیٹر کے حساب سے سپرے کر دیجئے گا وہ ٹھیک ہو جائے گی جہا تر اس کے اندر بیماریاں آتی بھی نہیں ہیں اور اگر آپ کی جمین میں دیکھت ہوتی ہے تب ہی یہ بیلٹ کی بیماری جو ہے وہ آتی ہے انہی تھا وہ بھی نہیں آتی اب رہی بات ہارویسٹنگ کبور کیسے کریں ہارویسٹنگ کا سیمپل ہے آپ کو جب اس کا فل توڑنا ہے تو ایسے کھنچ کے نہیں توڑنا فل کے اوپر جو ڈنڈی ہے اس کو کٹنا ہے اور اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ پکا ہوا فل جب آپ کھنچتے ہیں تو اس کے بیچ میں ہول ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نکرو جو ہے فل کا وہ ایسے دور ہو جاتا ہے اس سے تو اسی لیے فل کو اوپر سے کٹ کریں توڑیں تاکہ فل اندر سے سرکشت بیٹ رہے آپ سیدھا توڑ لیں گے تو اندر سے فل گلنا شروع ہو جائے گا وہ جلدی تو اوپر سے کٹ لیں اب بات کرتے ہیں کمائی اور کھرچے کے بارے میں آپ نے کل لگائے چار سو تریپن پودے ایک اکڑ کے اندر ایک پودے پر اگر آٹھ سے دس کلو فل لگتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آٹھ کلو فل بھی لگتے ہیں تو بھی چھتی سو چووویس کلو فل آپ کے ہو جائیں گے ایک اکڑ کے اندر یہ منیمم سے منیمم بتا رہا ہوں میں لگ بگ ڈھائی سے تین سال کا پودہ آٹھ کلو فل دے دیتا ہے تو آپ کے پاس ہو گئے چھتی سو چووویس کلو فل اس کے فل کا جو ریٹ جاتا ہے وہ جاتا ہے اسی روپے سے لے کے ایک سو چالیس روپے کے بیچ میں ہم مانتے ہیں بھی سو روپے کلو بھی اگر بکے گا تو بھی تین لاکھ باسٹھ ہزار چار سو روپے کا جو ہے فل آپ کا ہو جائے گا اوپر کے جو پیسے ہیں باسٹھ ہزار کے قریب وہ آپ کے پودے کھریدنے میں وہ ڈرپ کے اندر لگ جائیں گے تو یہ ماننے کے چلیے گا کہ لگ بگ تین لاکھ کے آس پاس آپ کو انکم ایک اکڑ کے اندر اس فل کے ہونے سے مل سکتی ہیں اب رہی بات ساوڈانی کی تو ساوڈانی یہ رکھیے گا کہ جب آپ اس کا باغ لگائیں اس سے پہلے ایک بار تو جو کسان اس کی خیتی کر رہا ہے اس سے ملیے ضرور اور دوسری ساوڈانی یہ رکھیے گا کہ جب اس کا باغ لگائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ دھائی تین سال کے اندر اندر آپ کے یہاں پر اچھی خاصی فروٹنگ ہو جائے گی تو اس فروٹ کو بیچنا کہاں پر ہے تو اس کے لیے آپ بڑے شہروں کی جو مارکٹ ہے وہ تلاش کر وہاں کے ویپاریوں سے باتچیت ضرور کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی فل آپ ہرویشٹ کریں ویسے کا ویسے آپ مارکٹ میں اسے بیچ سکیں خیر دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیے اے بی سی انڈیا